میں علیگر والوں سے کہوں گا کہ ایک ایسا تالہ بناو ہم سب لوگ مرکر کے بھاجبات کے گلت منصوب ہے ہمیسہ ہمیسہ کے لئے تالہ لگا دیں یہ بی جے پی والوں سے بہت سابدان دینا ہے ان کی جو پہچان بنی ہے وہ جھونٹ اور لوٹ کی بنی ہے پہچان بی جے پی والوں نے پورے اپرادیوں کا اور بھشتہ چاریوں کا سب سے بڑا گودام بنوالی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جتنے بھی بھشتہ چاری ہیں اپرادی ہیں سب ان کی گودام میں پہنچ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی گودام میں ہمیں کسان بھائیوں کہنا چاہتے ہیں انڈیا گڑھ بندان سماج بادی سرکار بنائیں گے اور ایم ایس پی کا قانونی حدکار دیں گے اور کسانوں کا قرد بھی کرانے کا کام ہوگا سنابی جنسوا میں آئے ہوئے آدھنی بزرگ ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھی اور پتکار بند ہو میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جہاں اتنی گرمی ہے اور دوپہر کا وہ سمیہ جس میں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے تابمان ہوتا ہے ہمارا پنڈال بھی اتنا مجبوط نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں جو شہصہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ علی گرم والے اس بار سب ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں علی گرم والے نکیول ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں بلکہ ایک نیا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں دس سال کوئی چھوٹا موٹا سمیہ نہیں ہوتا ہے دس سال بہت لمبا سمیہ ہوتا ہے جنہیں موقع دیا گیا جیت کر کے گئے دلی میں بھی سرکار یوپی میں بھی سرکار اور جنتہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ سانسا جی حاضر ہوں اور دس سال کا حساب کتاب دیں دس سال کا حساب کتاب دیں ویسے چناؤ کے روزان چناؤ کے روزان تو بعد میں آتے ہیں لیکن ابھی دلی والوں کا اور لکھنو والوں کا اپنے بھاشر سنا ہوگا چناؤ کے روزان آنے لگے ہیں چناؤ کے روزان آنے لگے ہیں اور چاہیں اتفردیس ہو دیش ہو انڈیا گڑھوندن کی چرچہ ہونے لگی ہے جو پششم سے ہوا چلی ہے جو پششم کے لوگوں نے مدان کیا ہے اس مدان نے اعلان کر دیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اضواز صفایہ ہونے جا رہا ہے میں علیگر والوں سے کہوں گا کہ ایسا طالع بناو ہم سب لوگ مر کر کے بھاج بات کے غلط منصوب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے طالع لگا دیں یہ جو منصوبے ہیں ان کے نفرت پھیلانے کے ایسا طالع لگا دینا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نفرت بند ہو جائے اور علیگر نے کبھی ایک بار نہیں نہ جانے کتنی بات سہارت کا پرچے دیا ہے بھائی چارہ کا پرچے دیا ہے یہ جو ہماری ملی جھلی سنسکتی ہے جہاں ہم لوگ مل جھل کر کے رہتے ہیں جو لوگ شتا سے بہار جانے والے ہیں ان کے بھاشروں میں چناو کے پرڑام کا رجحان دکھائی دینے لگا ہے انہوں نے من کی بات تو کی ہے یہ جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں جو دوسروں پہ تھوپی جا رہی ہیں دراصل یہ ان کی من کی بات ہے اور جو من کی بات آ رہی ہے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب سمیں آ گیا ہے اب سمیدھان کی بات ہو یہ جو گارنٹی دیتے گھوم رہے ہیں یہ گارنٹی اسی طرح کی ہے جیسے کرونا میں ہم سے اور تالی تھالی بجوائی تھی یہ لوگوں کو گارنٹی نہیں گھنٹی دے دی ہے کہ جاؤ بجاتے رہو جو یہ گارنٹی ہے جملے سے دس سال لمبی ہے دس سال پہلے جملہ تھا اور اب گارنٹی آئی ہے اس لئے میں آپ سے اپیل کرنے آ ہوں جب ہم اور آپ لوگ مددان کریں تو ہم لوگ سابدھان بھی رہے ہیں کیوں کہ ادھر ہمارے کسان بھائی سے لے کر کے ہر ہر کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی سرکار میں کتنی تکلیف و پریشانی آئی ہے ہم اپنے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ سرکار جب سے آئی ہے ہمارا کسان سکٹ میں چلا گیا ان کے سامنے جو مصیبتیں آئیں شاید آزادی کے بعد اتنی مصیبتیں کسانوں کے سامنے کبھی نہیں آئیں اور میں آتھ دلانا چاہتا ہوں کہ جب کرونا تھا جب سب کچھ بند ہو گیا اگر کوئی کھیتوں پہ جا کر کے ان پیدا کر رہا تھا تو وہ ہمارے کسان اور ہمارے کسان کے بیٹے جا کر کے ان پیدا کر رہے تھے اور نہ کیول ہمیں آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے ان پیدا کیا بلکہ اس دیش کی اردھ سبستہ بچانے کا بھی کام کیا یہ لوگ دھوکے سے کالے کانون لائے تھے ہمارے کسان جانتے ہوں گے پورے پردیس اور دیش کے کسان دلنی جا کر کے اس سرکار کے خلاف کھڑے ہو گئے انہوں نے کیلیں لگوائیں دیوالیں کھڑی کیں پولیس لگا دی ٹیکٹر کو ڈیزال نہیں بھرنے دیا لیکن ہمارے کسانوں نے پروانی کی اور وہ دلنی جا کر کے کھڑے رہے ہجاروں شہید ہو گئے لیکن تب ہی لوٹے جب کسانوں کے تینوں کالے کانون باپس لے لیے سرکار آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی سرکار ہے جس نے کہا تھا ہم کسانوں کی آئے تو انہیں کر دیں گے ابھی آپ لوگ گہوں کاٹ کر کے گہوں بجار لے گئے ہوں گے کیا سرکار نے آپ کی لاغت سے لاغت اور ہمارے کسانوں کو جو لاب ملنا چاہیے تھا کیا لاب مل گیا کسانوں کو لاغت کے حساب سے کیا ہمارے کسانوں کی آئے تو انہیں ہو گئی اور یہ جو دلی والے اور لکھنوں والے لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہیں میں اپنے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار وہ ہے جس سرکار میں پچھلے دس سال میں جو سرکاری آگڑا بتاتا ہے انسی آر بی کا آگڑا بتاتا ہے گریبی کے کارن اور ہمارے کسان اپنی پریشانی کے کارن ایک لاکھ کسان نے آتمتیا کر لی یہ بی جے پی والوں سے بہت سابدان دینا ہے ان کی جو پہچان بنی ہے وہ جھونٹ اور لوٹ کی بنی ہے پہچان بی جے پی والوں نے پورے اپرادیوں کا اور بھشتہ چاریوں کا سب سے بڑا گودام بنوالی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں چتنے بھی بھشتہ چاری ہیں اپرادی ہیں سب ان کی گودام میں پہنچ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی گودام میں بتاؤ گودام میں پہنچ گئے کے نہیں پہنچے ہیں اور جب سے الیکٹرول بونڈ کی بات آتی ہے ان کا الیکٹرول بونڈ نے بینڈ بجا دیا اور ان کی بولتی بند کرا دی کوئی چندہ ایک ہزار چروڑ دے گا کلپ نہ کریے آپ سوچئے آپ کیسے چندہ لیا گیا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگ جو لوگوں نے چندہ دیا ہے نجانے کتنا چندہ لیا ہے ایک ہیار کروڑ کسی سے چھ سو کروڑ کسی سے چار سو کروڑ بتاؤ چندہ لیا کیا نہیں لیا چندہ اور انہوں نے اتیوک پتیوں کو بھگوا دیا کیا بھگوا دیا اور بینک کوم سے پیسہ جبا کرویا ہمارے کسانوں کا کرج معاف نہیں کیا انہوں نے بڑے بڑے اتیوک پتیوں کا کرجہ معاف کر دیا پندرہ لاکھ کروڑ سے زیادہ اتیوک پتیوں کا کرجہ معاف کر دیا ہم اپنے کسان بھائیوں کہنا چاہتے ہیں انڈیا گڑ بندان سماج بادی سرکار بنائیں گے اور ایم ایس پی کا قانونی جدکار دیں گے اور کسانوں کا کرج معاف بھی کرانے کا کام ہوگا آپ لوگ ہو تیار بوٹ ڈالنے کے لیے ہیں تیار آپ لوٹ آپ لوگ تیار ہو سمیدان بچانے کے لیے یہ سمیدان بچانے کا چناہو ہے آپ کا ایک بوٹ نہ کیونکہ بجین سنجی کو جتائے گا بلکہ سمیدان کو بھی بچانے کا کام کرے گا آپ لوگ لوگ تند بچانا چاہتے ہو یہ لوگ جو بڑے بڑے نعرے دے رہے ہیں کیا پتا کل ہمارا آپ کا ادھکار چھیننے بوٹ ڈالنے تھا یہ چھین سکتے ہیں ہمارا آپ کا ادھکار یہ سمیدان بلد سکتے ہیں ان کے لوگ جو ہیں دوی جوان سے کبھی 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 کھولے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمیدان بلدنے گے یہ لوگ جو چار سو پار کا نعرہ دے رہے ہیں یہ جنتہ کی نعراجگی کا سامنا نہیں کر پائیں گے اس بات چار سو ہارنے جا رہے ہیں چار سو پار نہیں چار سو ہار رہے ہیں یہ لوگ بتاؤ چار سو ہار ہوگی ان کے نہیں ہوگی اور پھر جب سمیدان سمیدان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں یاد رکھنا یہ دوہجار چوبیس کا چناؤ سمیدان منتھن کا بھی ہے یہ سمیدان منتھن کا چناؤ ہے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سمیدان کی رکھشہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمیدان کے بچک ہیں سمیدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لئے سابدان رہیں گے آپ لوگ اور مدان کرنے کے لیے آپ لوگ ایک دم اپنے بوت کی چوکی داری کرنا چوکی داری کروگے اپنے بوت کی کیونکہ چوکی داری نہیں کی تو یہ بی جے پی والے دھوکہ دے سکتے ہیں اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں جو دس سال سانسد رہے ہیں بی جے پی کے لوگ جو سانسد چن کر کے اس بار ان کا سب گھڑت تھیل کر دیا نوجوانوں نے اور سب گھڑت تھیل کر دیا کشانوں نے نوجوانوں نے جو گھڑت فیل کیا اس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی ہے آپ حساب لگا لیں نا اگر ساٹھ لاکھ بچوں نے جنہوں نے پریچھا لکھنے کی تیاری کی تھی ساٹھ لاکھ بچوں کا پریچھا چھوٹی ہے نوکری چھوٹی ہے اور اگر ان کے ماں باپ کو جھوڑ لیں تین بوٹیں گھر میں جھوڑ لیں ہم اگر تو ساٹھ لاکھ کا گناہ تین میں ہو گیا ایک کروڑ اسی لاکھ اور ایک کروڑ اسی لاکھ کا اگر ہم نے بھاگ دے دیا اسی لوگ سماوں سے ہمیں تو بتاؤ ہر لوگ سما میں کتنا بوٹ کم ہو گیا دو لاکھ پچھز ہزار بوٹ کم ہوا ہے ہر لوگ سما میں بتاؤ ان کے پاس کوئی بھرپائی ہے دو لاکھ پچھز ہزار بوٹ کرنے کی مہنگائی ہوئی کہ نہیں ہوئی مہنگائی آج بتائیے ہر چیز مہنگی ہو گئی اگر آپ ارہیل کی دال بھی خرید ہو گئے چنے کی دال تو مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہمارے کسانوں کا سستا گیوں خرید دیا اور جا کر کے بجار میں دیکھنا جو پیکٹ پہ آتا ہے آٹا بتاؤ وہ کمپنیاں منافع کماری ہیں نہیں کماری ہیں ادھر سماجبادیوں نے تیہ کیا ہے جو راشن گریبوں کو ملنا ہے وہ تو ملے گا ہی بھی ان کے ساس کو ان کے کھانے کو پوسٹک کیسے بنایا جائے اس کے لئے اگر ہمیں جس طریقے سے سمپن لوگ بجار سے پوسٹک آٹا بیکٹ کھریدتے ہیں ہم اپنے گریبوں کو بھی اس سے اچھا بیکٹ آٹا دے کر کے اور ان کو ڈاٹا فری بھی دینے کا سماجبادی لوگ کریں گے آپ لوگ جانتے ہوں گے موبائل فری تھے موبائل فری تھا لیکن ڈاٹا پہ پیسہ لیا جا رہا ہے اور ہمارے نوجمان تو مہینے میں نیزانے کتنا ڈاٹا استعمال کر رہے ہیں اور اب تو ہمارے گاؤں کے بجرگلو بھی ڈاٹا کو استعمال کرنا جان گئے ہیں موبائل سے سچ چیزیں آئی جا رہی ہیں کھانا مگاؤ تو پہنچ رہا ہے انٹرنیٹ سے یہ بھی سماجبادیوں کی دین ہے اگر انٹرنیٹ لائنے کشی ہیں تو سماجبادیوں کی دین ہیں آج سامان کھلینے سے لے کر کے سب ہو رہا ہے اس لئے سماجبادی پارٹی نے تیکھ گیا ہے سرکار بننے پر اپنے گریبوں کو راشن کے ساتھ ساتھ علم اور تعلیم سے بھی ہے اگر کوئی بھی ہمیں یہاں کے لوگوں کو پڑھائی سے لے کر کے اور چیزیں کو بڑھانے کا کام کرنا ہوگا تو ہم لوگ کریں گے سچا بیواغ میں بھی آپ کو یاد ہوگا سچا مطلوں کی بھی مدد کی تھی سچکوں کی بھی مدد کی تھی ہر ور کے لوگوں کو مدد کرنے کا کام کیا تھا اور ہمیں یاد ہے ہمارے پیدھائی کی زفا عالم صاحب جو کہتے تھے وہ ہم لوگ کر کے دکھا دیتے تھے چاہے علیگر شہر میں کچھ بھی کہا ہوگا وہ ہم لوگوں نے کر کرنے کا کام کیا ہے سنائے اگر یہ علیگر شہر کا کمپنیشن گورکپور سے چللا ہے برسات میں کس میں زیادہ پانی بھرے گا اس کا کمپنیشن چللا ہے بتاؤ یہاں جل بھرا بھیک نہیں ہے ہمارے شہر اچھے ہو جانے ہی جیدے سہروں کو برباد کر دیا جہاں گاؤں برباد کر دیئے کسانوں کو اپنی رکھوالی کرنی پڑھ رہی کھیتوں کی بتاؤ رکھوالی کرنی پڑھ رہی کھی نہیں کرنی پڑھ رہی ہے اس لئے آپ سب لوگ ہماری مدد کرنا ہے جو سو ساتھ بتا رہا ہے کہ ابھی تک کی میں جانتا ہوں کہ علیگر سے جو سندیج جا رہا ہے وہ لاکھوں لاکھ سے بورٹ سے جیتنے والا جا رہا ہے ویسے تو یہ سانسد رہ چکے ہیں سانسد رہ چکے ہیں ازوار پھر بھی ہٹ رہا ہے اور سائیکل سے پہلی وال لوگ سوا میں سپسیاسی پہنچ رہا ہے سانسد پہنچ رہا ہے انڈیا گڑھ بندر کا پہنچ رہا ہے سانسد رہا ہے میں جانتا ہوں ابھی پڑچی سے لے کر کے بہت ساری چیزیں پوری نہیں ہوئی ہیں وہ تو باتھی جائیں گے لیکن ہم اپنے سوا ست ساتھیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت ذمہ داری سے لڑے ہیں سب لوگ مل کر کے ہماری مدد کرنا آنے والے سمی میں ہم اپنے ذمہ دار کرتا ہوں کا اگر سممان کرنا پڑے گا تو سممان کرنے کا کام بھی الگ سے کریں گے جس سے ہمارے کارٹکاؤں کا منول بڑھے میں انہی شبتوں کے ساتھ ایک بار پھر اپنے بھارتیے کسان اچھا دل اور اپنے حرپال سنگی کا جو ہمیں سیو و سمرسن دینا ہے کئی مددوں پر میں ان کا دھنباہ دیتا ہوں ساتھی ساتھ اور ساتھیوں نے جو ہمیں سجاب دیئے ہیں کہ سکشہ کا جہاں علیگرد مسلم نیورسٹی کو اور تمام اگر پہائی کو لے کر کے اور بھی سرکاری کچھ نیورسٹی بنیانے کا اور ہائیر ایڈکیشن کا کچھ بڑے فیصل لینے ہوں گے تو ہم اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتے ہیں اس سرکار نے تو آپ کا ایک تہائی جیون برباد کر دیا ہے جب کبھی سماجباری سرکار آئے گی آج کے سمیے کے ساتھ سے جو دنیا میں کورس چل رہے ہیں جن کورسوں کے مادن سے آپ ایک سمان کی نوکری اور سمان کا روجگار پاسکتے ہیں اس دسان میں ہم لوگ کام کریں گے جس سے کہ اپنے نوجوانوں کا پاپیس بن سکے انہی سبتوں کے ساتھ اس امید و بھروسے کے ساتھ کہ ہماری پارٹی کے دونوں لوگ سبا حاضرس اور لوگ سبا علیگرد کو احتیاسک بوٹوں سے جتا دینا میں اپنے سبی آئے ہوئے سماجبادی ساتھیوں کا بہت بہت آبھاری ہوں بہت بہت دھنیواد اس امید و بھروسے کے ساتھ کہ آپ سب لوگ مل کر کے سماجبادی پارٹی اور انڈیا کے دونوں کو احتیاسک بوٹوں سے جتا دیں گے آپ سب کو بہت 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 دائی بہت بہت دھنیواد آپ کا